اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے ہم جو قروانی کرتے ہیں تو اس قروانی کا گوشت ہم خود ہی کھاتے ہیں انسان ہی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کھلاتے ہیں خود کھاتے ہیں اور انسانوں کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت سے تمہارے جانوروں کے خون سے مطلب نہیں ہے مجھے مطلب ہے تمہارے تقوی سے کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو یہ قرمانی کے بارے میں جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر کوئی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت نمازی آدمی ہیں کوئی حج اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے کوئی تبلیغ میں اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت نیک آدمی ہیں کوئی بھی دنیا کا نیک کام اگر کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو یہ نیک کام انسان کے لیے الٹا ووال ہے ثواب تو ہے ہی نہیں الٹا ووال ہے قربانی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اگر کوئی قربانی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا جانور لے کر آیا ہے یا اس نے بہت دبردست قربانی کی ہے یا بہت خرچہ کی ہے یا بہت پیسہ لگایا ہے اس نیت سے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا الٹا اس کے لیے یہ قربانی عذاب بنے گی تو سب سے پہلے تو نیت انسان کی درست ہونی چاہیے کہ کس نیت سے وہ کس مقصد کے لیے یہ کام کرے گا